السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے فکر آخرت منصور بن المعتمر کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے اس طرح ربی بن حشیم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوئی دعوات کلم اور پرچا کاغس اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغس پر لکھ لیتے شام کو اپنے نفسے اس کا حساب کرتے مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے وہاں بلال بن ابی بردہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر چلا تو لوگ لعنت اور مضمت کرنے لگے ابن عون چھپ کر سنا کئی لوگوں نے ان سے کہا تمہیں یاد ہے اس نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اس کو برا نہیں کہتے آپ نے کہا کہ قیامت کو نام عامال میں بھی دو باتیں ہوگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا فلا نے فلا کو لعنت کی تو مجھ کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نام عامال میں اول کلمہ نکلے دوسرا کلمہ نہ نکلے ایک شخص نے اپنے باعثے کہا کہ تم کو یہ بھی خبر ہے کہ دوزوخ میں جانا پڑے گا اس نے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اس نے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا جواب دیا کہ یہ تو معلوم نہیں کہا پھر خوشی کس چیز سے کر رہے ہو کہتے ہیں کہ پھر کسی نے اس کو مرتے دم تک خستے نہ دیکھا یوسف بن اس بات کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیز برس تک نہ ہسے عطا سلمی کے متعلق نکل ہے کہ چالیس برس تک نہ ہسے وحب بن الوروت نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عید فطر میں ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی تو یہ فعل شکر کرنے والوں کا سا نہیں ہے اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام ہوف کرنے والوں کو سا نہیں ہے روایت ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت زہری رحمت اللہ علی بھی تھے اتنے میں ایک شخص آیا سلیمان نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو نے میرے حق میں ایسا ایسا کہا ہے اس نے کہا یہ حرکت مجھ سے نہیں ہوئی اور نہ میں نے کچھ کہا سلیمان نے کہا کہ جس نے مجھ سے کہا ہے وہ سچا آدمی ہے پھر حضرت زہری نے کہا کہ تمام سچا نہیں ہوتا سلیمان نے کہا واقعی میں آپ نے درست فرمایا اور اس شخص سے کہا سچ چٹی ملی ایک شخص نے عمر بن عبیس سے کہا کہ تمہارا رفیق سواری ہمیشہ اپنی مکانات میں تم کو برا کہا کرتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بڑے تاجب کی بات ہے کہ تُو نے نہ تو اس رفاقت اور اس کی ہمنشینی کا حق سمجھا کہ برا کہنے لگا اور نہ میرا خیال کیا کہ مجھ کو اس کا حال ایسے بتلایا جو مجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اس سے کہہ دینا کہ موت ہم دونوں کو آئے گی اور قبر ہم دونوں کو کپائے گی اور قیامت میں اکٹے ہوں گے اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا منقول ہے کہ بعض چگل خوروں نے صاحب بن عباد کو ایک پرچہ لکا کہ جو یتیم آپ کی تربیت میں ہیں اس کے پاس مال بہت ہے اگر داخلے ہزانہ ہو تو مناسب ہے انہوں نے اس پرچے کے پش پر لکھا کہ چگلی بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیوں نہ ہو خدا تعالی مرد متوفی پر رحمت کرے اور یتیم کو عویس عطا فرمائے اور اس کا مال بڑھا دے اور چگل خوری پر لانت کرے علی بن زید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی انہوں نے بڑی دیر تک سر نیچہ کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کے جوش میں شیطان کے ہاتھ تو حفیف ہو کر آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جس کو کل تم میرے ساتھ کرو ایک عورت نے مالک بن دینار رحمت اللہ علی سے کہا کہ او ریاکار آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے کسی نے نہیں پیچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفتریا دور کرنے میں مجگول تھا اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھ سے چھوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے ریاکار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریاکار جانتے تھے اسوا سے گصہ نہ ہوئے حضرت شعبی کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے خال پر رحم کرے اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے دل پر رحم کرے حضرت ابن عباس رحمت اللہ علیہ کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دے چکا تو آپ نے اپنے حادم اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تو اگر اس کے کچھ حاجت ہو تو دے دو اس شخص پر گویا گڑے پانی پڑ گئے سر نیچہ کر لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ تیری گواہی مقبول نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسکو دیکھا اور چاہا کہ اس کو پکڑ کر سزا دے اس نے آپ کو کچھ برا کہا آپ پھر آئے لوگوں نے عرص کیا کہ آپ نے برا کہنے سے اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس کو برا کہنے سے مجھے غصہ آگی آتا اگر میں اس کو مارتا تو اپنے نفس کے غصے کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی نفس کی ہمیت وغیرہ سے ماروں اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہیمے میں گسا اور پگڑا گیا لوگوں نے ان کی خدمت میں عرص کیا کہ اس کا ہاتھ کٹا لے اب نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو بازار میں بیٹے ہوئے کچھ سودا لیتے تھے دام دینے کے واسطے امامہ میں سے درہم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کسی نے کھولیے اب نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں بیٹا ہوں تب تک موجود تھے لوگ لینے والے کو بددعا دینے لگے کہ الہی اس کے ہاتھ کٹ پڑے اور اس کا برا ہو پس آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اس کے کچھ حاجت تھی اور لے لیا ہے تو اس کو برکت دے اس کا کام نکل جائے اور اگر گناہ پر جرت کے سبب لے گیا ہو تو اس گناہ کو اس کا پچھلا کفرہ کر دے کہ آگے پھر ایسا نہ کریں فضیل بن ایاف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غراسان کے ایک شخص نے میں نے کوئی زیادہ زاہد نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ مسجد حرب میں بیٹا تھا کہ تواف کو اٹھا اس کے دینار چوری ہو گئی تو رونا شروع کیا میں نے پوچھا کہ دینار کے واسطے روتے ہو اس نے کہا کہ نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصور بن گیا ہے کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود ہے اور اس کو کچھ محبت نہیں کہ پیش کرے اس لئے مجھ کو رحم آیا اور رو پڑا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ